بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عرباب حسن ہے اور ہم دریم لائف سٹائل کے پلیٹ فارم سے اپنا بزنس رانگ کر دے ہیں ریال سٹیٹ کا کسی قریب بزنس ہے جس میں ہر طرح کی پروپرٹی آ جاتی ہے ہاؤس آ جاتی ہے اوپن لینڈ آ جاتی ہے پلوٹس بغیرہ آ جاتی ہیں سوسائیٹیز میں ہونے ہیں سوسائیٹیز کے باہروں ہر طرح کی پروپرٹی ہم ڈیل کرتے ہیں کمرشلز اس میں آ جاتی ہیں دکانے آ جاتی ہیں ہر طرح کی پروپرٹی کو ہم ڈیل کرتی ہیں اور اچھا ٹریم لائف سٹائل جو ہماری کمپنی ہے اس میں ہم اس طرح کی سلیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھی کلائنٹس ہیں وہ ہمارے پاس آئیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان کو پیور اور ارنجل دلی کے سیئب کو جو ہے وہ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری جو بھی کوئی پروپرٹی ہے اس میں کسی قسم کا فیک یا فرانڈ وغیرہ کا کوئی احساس آب نہیں ہوگا ان کے ساتھ اور جینئر کام ہوگا میں نے اپنی تین چار سات سے جب سے میں ریل سٹیٹ کا کام کرتا ہوں اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں زیادہ تار ان کے ساتھ میں نے دھوکھا ہوتے ہوئے دیکھا کہ ان کو بتایا کچھ جاتا ہے اور ان کو دیا کچھ جاتا ہے اس میں جیسے سوسائٹیز ہیں سوسائٹیز میں یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہر سوسائٹیز میں سیوریج کیلئے ایک نظام بنایا جاتا ہے جس میں کچھ ایسی جو لینڈ ہوتی ہے جس میں نالا وگرہ گزر رہا ہوتا ہے وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے قریب جو بلوٹس ہوتی ہیں ان کی وہ ڈیٹ ایٹم ہوتا ہے تو وہ ان کو اچھے پیسوں میں ڈیٹ ایٹم دے دیتی ہیں اور اس کے علاوہ کئی میں نے دیکھی ہیں کہ جو اوپن لینڈ میں جو ریجسٹری والے ہوتے ہیں جس میں انتقال بغیرہ اور ریجسٹری بغیرہ کا کام ہوتا ہے اس میں اس طریقے سے ہوتا ہے کام کی اس میں میں نے میرے جاننے والے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آورسیز سے باہر رکھتے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہاں پہ اس ایڈیے میں آٹھ سے دس ہاؤس لی ہیں انگارلی ہیں آٹھ سے دس تو جب وہ پاکستان آئے ہیں آکر انہوں نے دیکھا ہے تو ان کو جب آکر موکے پہ چیک کیا ہے تو وہ گھر کے خسرے جو ڈلے ہوئے تھے وہ اور تھے اور جو کہ ہونے چاہیے وہ نہیں تھے اس طریقے سے جو قبضہ تھا وہ کسی اور کے پاس تھا تو اس طریقے سے ان کے ساتھ فراد ہوا ہوا تھا تو بیسیکلی ہماری کو شیعہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو بلکل فیر چیز دیں جو کہ جو زمین ہے اس کے ساپ سے اس کے خسرے خیوٹ بغیرہ یہ چیزیں ان لوگوں کو نہیں پتا لوگوں کو انفرومیشن ہی نہیں ہے کہ زمین کے جو ڈاکومنٹس ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے چیک ہوتی ہیں تو ہم نے فوکس اس چیز کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم ڈاکومنٹیشن بلکل کلیئر کر کے ہر چیز دے کے اس کو کلیئر کر کے یہاں پہ لٹھے ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو پٹواری بغیرہ ہوتی ہیں ان سے ڈسکاس کر کے سارا کلیئر کر کے اس کے بعد اپنے کلائنٹ کو چیز دیتی ہیں تاکہ کسی قسم کا بہام نہ دے اور اس طریقے سے جب چیز ہم کلائنٹ کو اپنے دیتے ہیں تو وہ بلکل مطمئن ہو کے چیز دیتا ہے اور وہ چاہے دو سال بعد یا دو مہینے بعد یا دو سال بعد بھی بیچنا چاہے تو اس کو کسی قسم کی رکوانٹ نہیں آتی ہے اس میں ہم جو ہے پورے بار ہم بیسیکل ہی مارا آفیس وارک اینٹ میں ہیں کوئستان انکلیف سائٹی ہے اس ادھر کی اپ لاب میں مارا سیفک سینٹر کے پاس ایک آفیس ہے تو ہم جو ریال سکیٹ کو ڈھیل کرتی ہیں وہ تقریباً اس وارک اینٹ کے ایرد جتنا ایریا آ رہا ہے اس کو اس لمباد تک کے لیے کو فیصلیل ہوگی نیو سیٹی ہوگی نیو سیٹی فیس ٹو نیو سیٹی بیرڈائز کوئستان انکلیف فیصلیل اس کے علاوہ جتنی ایردی ایردی سوسائٹیز ہیں اور جو پوپن لیڈ ہے جو یہاں پہ ایک گرد و نوابی گاؤں ہیں وہاں پہ سو کنال بچاس کنال دو سو کنال پانچ سو کنال مختلف جو ہے اس طرح کی بھی پروپٹی جو یہاں مدید کرتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پروپٹی کے بارے میں سمجھ نہیں ہے تو اگر کوئی ایسا بندہ جو کہتا ہے یار مجھے پروپٹی سمجھ نہیں ہے لیکن میں پروپٹی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو ہم گائیڈ کریں گے کہ یار آپ کو پروپٹی کیسے لینی چاہیے اور کس جگہ پہ لینی چاہیے اور کیسے لوگوں سے لینی چاہیے بیسیکلی ہمارے پاکستان میں کوئی بھی چیز ہے وہ اسی طرح اپنی چیز کو سیل کیا جاتا ہے کہ دوسرے کی چیز کو برا دکھا کے دوسرے کی چیز کو بتا کے کہ یہ ایسی ہے ویسی ہے اس پر فارڈ دکھا کے یہ ڈیلر ایسی ہیں ویسی ہیں دوسرے کو برا بتایا جاتا ہے جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اپنی چیز بیچنے کے لیے اپنی محنت سے اور اچھی چیز نکال کے دکھانی چاہیے یا نہ کہ کسی کی برائی کر کے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کسی سے بھی چیز لیں لیکن آپ اس چیز کو مد نظر لازمی رکھیں کہ ہم جس سے چیز لے لی ہیں کیا بندہ یہ سیریس ہے یہ بندہ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ دیکھا جائے کہ یہ بندہ کیسے ہے اس کی بات کرنے سے بھی انتازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسے ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ جیس پر جیس کی طرف جائیں اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو جو پروپرٹی دکھا رہا ہے اس پروپرٹی میں بہت ساری چیزیں ہیں ایک بندہ کیا در جی میں نے پلوڈ لینے تو اس کو پلوڈ لینے میں جو بیسک چیزیں ہیں وہ اگر بتا نہ ہوں تو اس کو پھر سمجھنی آئے گی وہ تو اس کو ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی بیچ میں ٹاپ لگا جائے گا جو ہماری نارمل زبان میں یہاں پر بولا جاتا ہے کہ ایک نارمل کسی بندے کو زمین دی جاتی ہے اگر بیس لاکھ کا پلات ہے پچیس کا دے دیا تیس کا دے دیا ٹاپ لگا دیا گارہ ایسے لے گیا ایک کروڑ کا تو اس کو ڈیٹھ کروڑ میں دے دیا اس کو ٹاپ بولتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ نے لینے ہیں تو پروپرٹی ایسی جگہ پر لیں جہاں پر پہلے سے ہی گار بغیرہ بنے ہوں بہت زیادہ جو ہے انوارمنٹ اور کام ہو رہی ہوں کنسٹرکشن ہو رہی ہوں جہاں پر لوگو گراش ہوں وہاں پر پروپرٹی بہت تیزی سے اوپر جاتی ہے پروپرٹی کے ریٹ بہت تیزی سے آگے جاتی ہے اچھا اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہماری کانٹیکٹ نمبر آپ کو دے دی جائے گا وارسل نمبر اس پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے میں گائٹ بھی کروں گا اور کسی قسم کی پروپرٹی کسی گار کو لینے کے وارے سے کسی قسم کی بھی پروپرٹی کے وارے سے آپ میرے ساتھ ڈسکس کرنا جائیں تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور آپ انشاء اللہ آپ کو بہترین اور اچھی سروس دی جائیں گی جزا کرنا